آکے آپ سنبھاڑو داتا چورا سی میں جاہیں وہے آکے آپ سنبھاڑو داتا چورا سی میں جاہیں وہے جنم مرن کے کشت سہے اب مٹو جن کی پیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری گپت روپ میں سب کام سارتے جو بھی بیپتہ آن پڑ گپت روپ میں سرب کام سارتے جو بھی بیپتہ آن پڑے ایک دن درسن دینے ہوں گے دین دیال نیوں نہیں سرے ایک دن درسن دینے ہوں گے دین دیال نیوں نہیں سرے تم بن پاپی نہیں ترے میرا اوگن بھرا سریر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری پریمی پکسی دکھی ہوتے ہیں جے بچھڑ جاں رہن پڑے پریمی پکسی دکھی ہوتے ہیں جے بچھڑ جاں رہن پڑے ہم یگوں یگوں کے بچھڑے پھرتے کیسے اب مندھیر دھرے ہم یگوں یگوں کے بچھڑے پھرتے کیسے اب یہ مندھیر دھرے جلبن جیسے مین مرے میری ایسی ہوئی تاثیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری رجا تیری سے دادو نانک جی کا ست لوک میں باس ہوا سو سو پرشن اوتر کی نے تب درمدانس کے وشواس ہوا بگت کے کارن کھواس ہوا جگی سلطانی کی تک دیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری ہیرن والا پیر اوڑ جگیا پڑ مومایا کے چکر میں سنکٹ مومایا کے چکر میں اب موہی گیاں ہویا میں آگیا کالبلی کی تکر میں اب موہی گیاں ہویا میں آگیا کالبلی کی تکر میں ہر دم تیرا کروں جکر میں آن پڑی موہی بھیڑ کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری پاوچنوں کے لالچ میں یہ بندر آلی موٹ گئی پاوچنوں کے لالچ میں یہ بندر آلی موٹ گئی موٹ کھلے نہ جان بچے نہ ہی ساہب یہ کون ہوئی موٹ کھلے نہ جان بچے نہ ہی ساہب یہ کون ہوئی رام پال ست گرو سرن لہی کھائی سبد دود کی کھیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کشت حرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری آپ پرماتمہ میں اتنی سردہ ہوگی آپ کی ایسی کسک بنے گی ایک دن ایسا سمیں آ جائے گا آپ جی کو پرمیسور کبیر جی کے اترکت اس پتفی پر کوئی بھی اپنا ساتھی نظر نہیں آوگا پرماتمہ جی ہم اپنے مات پتہ کو اپنا گارڈین مانتے ہیں یا بھی بھول ہے ہماری کیونکہ مات پتہ کا آپ پا برسہ نہیں ہے کتنے دن کا جیون ہے ان کا جی ہم کسی رشتے دار کو اپنا مانتے ہیں یا اپنی پتنی کو اپنا پتی کو اپنا مانتے ہیں یعنی یہ ہمارا رکشک ہے تو یہ بھی بھول ہے ہماری تو پھر ہم لاشٹ میں جب ہم نسکرس پر پہنچیں گے اس جیو کا ساتھی پرماتمہ بنا کوئی نہیں جیسے آپ نے اس پڑھار میں سنا تھا کہ کھان پان توکن دیا اُدھر بیچ انپان اور تیس سمرت کی بندگی اب بھول گیا سیطان ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں تیری پرورس کری آج تُو اس کو بھول گیا اب پرماتمہ کے وسے میں آپ ہی اپنی مہمہ پرماتمہ بتانے آتے ہیں کبیر پرمیشفر جی اور یاد دلاتے ہیں کہ ماں کے گرب میں تُو جب دکھی تھا اور مالک نے یاد کیا کرتا تھا وہاں بھی تیری پرورس کی وہاں تیرے رکشہ کی تیرے شریر کی ماں کی نابی سے اور بچے کی نابی کا انٹرنل کنیکشن پر ماتمہ نہ کیا اب کیا بتاتے ہیں کہ اُدھر بیچ پوشن کیا بن جننی کے دودھ ماں کے پیٹ میں ماں کے دودھ بناترا کتنا سندر شریر سوشت بنایا کھان پان توکوں دیا اُدھر بیچ انپان اور اس سمرت کی بندگی آج بھول گیا سیطان ہے اب کتنی پیار سے پرماتمہ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں ہم اُس کے بچے ہیں اور ہم بگڑ گئے ہم کال کے ظالمہ فس گئے بکوادہ مبڑ گئے اور مالک کو پتا ہے پتا کو پتا ہوتا ہے یہ بچہ جس رشتے جار ہے اس کے لئے بہت آنی کارک ہوگا سمجھانے کی چیشتہ بہت کرتا پر نالائک بڑک نہ مانتے اچھے مان جاتے ہیں تو کیا یاد دلاتے ہیں اب پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پرماتمہ سے دور ہو گیا ہے اب تو اس مالک سے دور ہو گیا پرماتمہ سے دور ہو گیا سمسارک سکھوں میں اتنا فس گیا اس کال کے ظالم ہیں اس سمرت کی ریج چھپائی اس سمرت کی ریج چھپائی اس سمرت کی ریج چھپائی اب کل کٹم تہراتا اور گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ باتا ماں کے پیٹ میں بار بار نیو کہتا ہے بگوان مجھے بار نکل دے آپ کو یاد کروں گا آپ کو کبھی نہیں بلوں گا کہتے ہیں اس سمرت کی ریج چھپائی تیرا ٹھیک ٹھاک شریر بار نکال دیا ماں کے پیٹ سے یعنی اس مالک نے پرسن ہو کر کے ریج انہوں نے خوش ہو کر کے اور تجھے باہر نکال دیا سوشترہ شریر دے دیا اور آج اس مالک کی تو بھول گیا بندگی اور وہ وچن بھول گیا جو گرب کے اندر تُو نے یا چنا کی تھی اس سمرت کی ریج چھپائی اب کل کٹم تے راتا اس سنسار میں اُلج گیا یوں میرا ویٹا یا میری ویٹی یا میری پت نہیں یوں میرا پتی یا کار یا کوئی ٹھیک اور جو تیرا ہے اس نے بھول گیا تُو اور گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ بات ہاں تو اس برکار پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک چکوہ اور چکوی پکسی ہوتے ہیں اور وہ یادی ایک رات بھی الگ الگ بچھڑ جاتے ہیں تو ساری رات دونوں روتے ہیں ہو سکتا صبح ارتک مرتوبی ہو جاؤں گی تو کہتے ہیں پریمی پکسی دکھی ہوتے ہیں جائے بچھڑ جاں رہن پڑے اور ہم اب یگوں یگوں کے بچھڑے پھرتے ہیں پربو اب کیسے یومن دھیر دھرے جب تک ہمیں گیان نہیں تھا تب تک ہم یہاں ڈڑے ڈھوئی رہے تھے اب یہ پتا لگ گیا کہ پرماتما ہم تو یہاں کے رہنے والے نہیں یا تو ہمارے کو ایک بہت جبردستی اور مس گائیڈ کر کے ہمارے ساتھ بلیک میلنگ کر کے روک رکھا ہے اور جس کا یہاں بات سمجھما جائے گی تو پرماتما بتانا آئے تھے پھر آپ یہاں کے سنساری کام کو بھی کرتے رہو گے لیکن یہ آستھا نہیں رہو گے آپ کی اور یہ ہوگا اس گیان اور ساتھ میں بگتی سے کہ وہ گیان بھی بات نہیں بڑھتی گیان کے ساتھ ساتھ بگتی سیوہ سیمن دان دھرم یہ کرتے رہنا پڑے گا اس میں کیا بتا ہے کہ پاوچنوں کے کارن پاوچنوں کے لالچمہ یا بندر آلی موٹ گئی اور موٹ کھلے نا جان بچے نا یہ صاحب یا کون بھئی جیسے بندر پکڑنے والا کیا کرتا تھا کہ ایک ایک بلکل بیڑے سے مو کی بہت تنگ مو والی ایک مٹکہ لولے رکھتا تھا وہ جیسے سرائیسی ہوتی ہے اسے تھوڑا چوڑا مو کی اور اس میں چھوٹے سے مٹکے کو زمین میں گاڑ دیتا اور اس مٹکے میں کچھ چنے ڈال دیتا بندر پکڑنے والا اور کچھ چنے ایک دو چنہ بہار پانچ دس کچھ بہار پھینک ڈال دیتا تو بندر آتا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں چنے پڑے ہیں وہ پہلے تو بہار کا ایک آزا چنہ کھاتا ہے پھر جا کر دیکھتا ہے اس میں سرائی میں اس میں چنے گھنے ہوتے ہیں تو آت چلا جاتا اس کا اندر اور پھر وہ مٹھی بھر لیتا ہے اب مٹھی جب بھر لیتا ہے تو وہ بہار نکالنے کی چیشٹہ کرتا ہے تو وہ فس جاتی ہے اتنی اکل اس میں نہیں چھوڑ دوں چنے اور مٹھی بہار اپنا ہاتھ بہار نکال لوں ادھر سے وہ مٹھی بھی نہیں چھوڑتا ہے اور ہاتھ فس جاتا ہے اور چھوٹانے کے لیے چلاتا ہے بری طرح چلاتا ہے ٹٹی کر دیتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا چنے وہ چھوڑتا نہیں مٹھی کھول ہے نہیں اور مٹھی کھول ہے بنا وہ چنے چھوٹے بنا جانوچہ نہیں تو ہم نے یہ کارکوٹھی اور یہ سنسارک یہاں کے نکلی سکھ روپی کو مٹھی بر رکھی ہے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم فس سکے ہیں لیکن یہاں مٹھی بھی نہ چھوٹتی اور یہاں چھوٹے بنا جانوچہ نہیں اب اس کو چھوٹوانے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے سنت نے سنتوں نے پرمیشور نے کہ وہ بندر ایسے فسا ہوا تھا ایک پنیاتما سادو سنت آ گیا وہ کیڑے لے رہا تھا بندر پکڑنے والا کئی اور لاغ رہا تھا کام کیتا ہے اب اس نے کیا کیا اس بندر کے پاس وہ کیلہ ڈال دیا اتنی دوری پہ کہ اس کا مشکلتہ ہاتھ جا اب لالچی ہے یہاں سب کی ایک جیسی ویرتی ہے بندر نے سوچی یہ کیڑا اٹھا لی وہ چلانہ چھوڑ گیا اس کیڑے کا نیت کر لی ہے وہ اٹھان لائے گیا وہ ادھر والی مٹھی ڈلی ہوگی وہ چھوڑے چھوڑ گئے ادھر سے ہاتھ نکل گیا اور کیڑا اٹھا گباز گیا تو ایسے پرماتما نے یہ رام نام کا کیڑا ڈال دیا ہمارے لیے اب چھوڑ جا گیا مٹھی کیونکہ ہمیں تو یہ سادھن چاہیے کوئی نہ کوئی کیتا ہے اپنا ٹائم پاس کرنگا تو پرماتما نے ایسی دیا کر دی کہ جو سمیں ہمارا ویرس جاتا تھا کوئی تاس کھل لیا تھا کوئی اکے پاڑیا کرتا گیا تو بیٹھ کے بکواد کریا کرتا ہے رادریتی کی بطلاویں تھے یا ٹیڑی بھی جن کا گاہ پاڑیں بیٹھے رہا کرتے تین تین گھٹے تو وہ سمیں ہمارا صدوپیوک ہو گیا بگتی کرنے میں پرماتما کا نام لینے میں اور یہ رام نام کا کیڑا مل گیا مٹھیا پک چھٹ جائے گی کچھ دنوں میں اپنے آپ خسدے ہی نکل جائیں گے یہاں سے چلیں گے ست لوگوں تو پرماتما پرماتما پانے کے لئے ستسنگ کیا ہو سکتا گھڑی ہے ستسنگ کے بینا جیونس ہو دینی آ سکتی گیان نہیں ہو سکتا اور جب تک ہم صدو کے ستسنگ میں نہیں ہواں گے ہم نے نہ بیٹھن کا گیان ہوئے نہ بولن کا نہ ہمارے اندر کو بھی سردھا بن سکتی اور جانب رائے تک ہمارے این ستسنگ جاں ساکتا